اسلام علیکم وقات صاحر پاکستان پروپٹیلٹر بہرہ ٹارن کراچی کی پلاتفارم سے آج میرے ساتھ موجود ہیں احتشام فاروق آج ہم ڈسکس کریں گے بہریہ گرینز کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں سے نیوز چل رہی تھی کہ بہریہ گرینز کو ڈسپیوٹ کر دیا گیا ہے یا اس میں سے کچھ پارٹ کو کٹ کر دیا گیا ہے یا ہمیں فائلوں کو کہیں اور ریفنڈ کیا جا رہا ہے کچھ اس طرح کی نیوز ہمیں سننے کے میں آ رہی تھی احتشام بھائی ہمیں اس کی ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کیا یہ نیوز صحیح تھی غلط تھی جو بہریہ کی طرف سے آج ہمیں جو نیو نیوز آئی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے اسلام علیکم وقات شام بھائی جی والیکم اسلام جی اسلام بھائی کیسے ہیں الحمدللہ اسلام بھائی ہمارے ویورز کو بتائیے گا جو بہریہ کی طرف سے آج بہریہ گرینز کے بارے میں جو نیوز آئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل وقات بھائی آج سے تین سے چار دن پہلے جو نیوز چل رہی تھی بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر کہ گرین کا جو کچھ شیریہ وہ کٹ کر دیا گیا ہے یا کینسل کر دیا ہے یا اس کے جو نمبرنگ ہے پلوٹس کی نمبرنگ چینج کیا تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو دیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آج ریسینٹلی ہیڈ اوفیس میں جا کے ہم نے وہاں سے کنفرم کیا ہے ان سے ہیڈ اوفیس کے اندر سے جا کے تو کوئی بھی ایسا سی نہیں ہوا ہے بس یہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی پتا کہ گرین کے اندر ایک نئی ڈیل تھی اور ایک اول ڈیل تھی تو بہریہ نے جب بہریہ گرین کو لانچ کیا تھا اس کی جو سراؤنڈنگ تھی یعنی کہ پلوٹ جو تھے وہ کم تھے لیکن سیہ لوڈ اس کی کافی زیادہ ہو چکی مارکیٹ کے اندر بہریہ گرین کا کافی زیادہ کام ہو رہا تھا تو جو لینڈ تھی بہریہ گرین کی وہ کام تھی لیکن بہریہ نے اب جو اس کی سراؤنڈنگ میں جتنا بھی ایری آ رہا تھا وہ گرین کے اندر ایڈجسٹ کر دیا ہویا یعنی کہ اس کا جو لینڈ ہے وہ بڑھا دی ہے جس کے بعد جو اس کے میپ تھے پہلے اس کا جو گرین کا میپ تھا جو بہریہ گرین کا تھا اس کا میپ تھا اس کے اندر جتنے بھی پلوٹ سے وہ اور ڈیل کے اندر آ رہے تھے لیکن جب بہریہ نے اس کی نئی ڈیل لانچ کی ہے وہ بھی سیموٹی فائف سکیل یارڈ کے پلوٹ ہیں اور اسی جگہ پہ لوکیشن ان کی بنتی ہے اب بہریہ صرف یہ کر رہا ہے کہ اس کی جو نیو ڈیل کے میپ اور اور ڈیل کا میپ وہ صرف علیہ دا کر رہا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نہ بہریہ نے گرین کو آؤٹ کیا ہے نہ وہاں سے کوئی پلوٹ کنسل ہوئے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف یہ ڈیفرنٹ کیا بہریہ نے کہ جو نیو ڈیل کا میپ ہے اور جو اول ڈیل کا میپ ہے ان کو تھوڑا سا علیہ دے علیہ دک کر رہے ہیں جی اتھ شام اچھا اتھ شام بھئی ہمیں تھوڑا سا ہمارے ویوز کو جن کے پاس اول ڈیل کی بکنگ پڑی ہے جن میں بکنگ کروائے تھے اول ڈیل کی اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا اس وقت اس کی مارکیٹ سیچویشن کیا ہے وہ تھوڑا سا بتائیے جی بکاس بھئی بلکل مارکیٹ کے اندر اس وقت بھی گرین کے اندر جو کام ہے وہ رکا نہیں ہے یا کام نہیں ہوا اپنی اسی پی کے اوپر جا رہا ہے گرین کے اندر آج بھی بہت زیادہ ہمارے کلینٹس کی ڈمانڈ آ رہی ہیں گرین کے جو نیو ڈیل ہے اس کے بارے میں اور اول ڈیل کے بارے میں تو جن ہمارے کسٹمر نے اول ڈیل کے اندر اپنی فارم بک کروائے تھے یا پلوٹ لیے ہوئے تھے اس وقت ان کا ریٹ پہلے آج سے اگر 6-7 ماہ پہلے کی بات کروں تو مائنس میں بھی پلوٹ سیل ہوئے ہیں اب اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے گرین کے اندر وہ جنرل پلوٹ کا ساڑھے 8 لاکھ سے لے کر 9 لاکھ ریٹ چل رہا ہے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ اس کی ڈیویلمنٹ کا کام کمل ملتا ہے اس کی جتنی بھی سٹریٹ ہیں وہ لیول کر دی ہیں ڈسٹ ٹریک ان کے تیار ہو چکے ہیں اور بس ان کا 6-7 ماہ کے اندر جو باقی کا کام ہے سٹریٹ لائٹ ہے سٹریٹ بورڈ ہے یہ لگانا باقی ہے یا ڈی پیس وغیرہ انسٹال کرنا باقی ہے جی ہے تھیاں اچھا تھیاں بھئی جو نیو ڈیل انہوں نے دیئے اس کے بارے میں تھوڑا سبت آئی گا اس کا پوزیشن کب تک دیں گے اس کا سارا ڈیٹیل سے تھوڑا سبت آئی گا جیوکاس بھئی آپ کو بھی بتا کہ جب کسی پریسرینڈ کے اندر اس کی ڈیویلمنٹ کا کام سٹارٹ ہوتا ہے یا اس کا چل رہا ہوتا ہے تب تک وہ انسٹالمنٹ پہ ہوتا ہے گرین بھی اس وقت ہمیں انسٹالمنٹ پہ مل رہا ہے لیکن دیر سال کا ٹائم دیا ہوا تھا بیریہ نے دیر سال کی انسٹالمنٹ تھی اگر بیریہ دیر سال سے پہلے اس کا جو ڈیویلمنٹ کا کام کمل کر دیتا ہے تو جب اس کی انسٹالمنٹ ختم ہو جائیں گی تو بیریہ اس کا پوزیشن نانس کر دے گا بھلے وہ اول ڈیل کے پلوٹ ہیں یا نیو ڈیل کے پلوٹ ہیں اچھا ہے سشام بھئی ان فیوچر آپ بیریہ کی اول ڈیل ہو یا نیو ڈیل ہو ان دونوں کا تھوڑا سا فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ریٹس اپ جائیں گے یا ڈاؤن جائیں گے تھوڑا سی اپتہی بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے گرین ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ سب سے چھوٹی کٹیگری ہے بیریہ کے اندر سیونٹی فائف سکری آرز کی ہیں اور وہ واحد پروجیکٹ ہے جو ابھی ہمیں انسٹالمنٹ پر مل رہا ہے تو ہمارے کچھ ایسے کسمر بھی ہیں جو کم ٹائم کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ 6 سے 7 ماہ تک اپنی وہ پرابٹی سیل کر کے اس میں ریٹنگ مانا چاہ رہے ہیں تو گرین بلکل ایک ایسا ہی پروجیکٹ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو 3 سے 4 ماہ کے اندر ریٹ ڈیٹھ سے 2 لاکھ پہلے اون چل رہا تھا آج وہی جنرل فائل کا ریٹ 9 سے 9 لاکھ تک چل رہا ہے تو آنے والے ٹائم میں اس کا جو ریٹ جب اس کا پوزیشن مل جائے گا دوسرا اس کے اندر جو ویلاز ہیں ان کا بھی کام کمل ہو چکا بہر جائے جب وہ ویلاز لانچ کر دے گا ان کے اندر فیملی مو ہو جائیں گے پوزیشن ان کا مل جائے گا تو ایٹومیٹکلی جو پلوٹ بھی ہوں گے ان کا بھی جو ریٹ ہے وہ اپ ہو گا جنرل فائل کا ایکسپیکٹ جو ریٹ ہے وہ تقریباً 11-12 لاکھ تک جائے گا کیونکہ ایک سو پچیز گز کیکر میں بات کروں تو الی بلوک کے اندر ایک سو پچیز گز کا پلوٹ ہمیں اسی سے نوی لاکھ کا مل رہا ہے یعنی کہ سترہ لاکھ پچیز زار میں وہ لانچ کیا تھا اور اب وہ اسی نوی لاکھ کا پلوٹ ہے اسی طرح گرین ہے کہ وہ سولہ لاکھ پچیز زار میں بیرین لانچ کیا اب اس کے اوپر تقریباً دس گیارہ لاکھ بارہ لاکھ آنچ چل رہا ہے اور آنے والے ٹائم میں اگر انویسٹمنٹ کے لحاظے دیکھتے ہیں یا فیوچر میں تو اس کا جو فیوچر ہے بہت اچھا ہوگا اس کی سراؤنڈنگ میں جو انہوں نے اپارٹمنٹ دیئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا تہیئے بلکل ایچ بیل کے جو اپارٹمنٹ تھے ان کا گریس ٹیکٹر آپ کو آن سائٹ جاک لوکیشن پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو الفجر ایونیو ہے جو گرین کے اندر مین روڈ ہے جیسے کہ بیریہ کے اندر جو جن ایونیو ہے اسی طرح جو گرین کے اندر مین روڈ جا رہا ہے وہ الفجر ایونیو کے نام سے ہے تو بلکل اس کے ساتھ ہی جو اپارٹمنٹ بن رہے ہیں ابھی گریس ٹیکٹر میں آپ کو بیلڈنگ ملیں گی وہ ایچ بیل والوں کے اپارٹمنٹ ہیں اور قریبا ہنڈرٹ کے آس پاس وہ اپارٹمنٹ وہاں بنا کے دیں گے سراؤنڈنگ میں اس کے آرہے ہیں دوسری اس کے سراؤنڈنگ میں پریسین ٹھلٹی ایٹ اور پریسین ٹھلٹی نائن آ رہے ہیں جن کے اندر ایک ہزار گز کے پلوٹ ہیں اور ان کا بیڈویلمنٹ کا کام وہ کافی زیادہ چل رہے ہیں اس وقت شکریہ آئے شام بھائی اچھا بیورز آپ نے بیریہ گرینز میں کوئی بھی سیلنگ کرنی ہو یا پرچیزنگ کرنی ہو تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر آتا کر سکتے ہیں اللہ حافظ